گلبرگا شہر میں رحمت علی العالمین سیرت کمیٹی کے زیر احتمام مختلف مساجدوں میں جشن رحمت علی العالمین کے عنوان پر جلسے رکھے گئے تو جو کافی کامیاب رہے ہیں ربی الاول مہینے میں مزید بلال بلالابد کولنی سے ان جلسوں کا آغاز کیا گیا تھا پھر مزید صدیق، مزید اکبری، مزید کمال مجرد، مزید عمر فاروق، مزید بلند پرواز، مزید اولیہ، مزید مقبرا اور مزید آئیشہ ان تمام مختلف مساجدوں میں ایک کے بعد ایک جلسے کیے گئے ہیں جلسوں کی صدارات مزید کے صدر کے ہاتھوں کی گئی اور ان جلسوں میں رحمت علی العالمین سیرت کمیٹی سے جناب ناصر حسن استاد اور دیگر تمام ذمہ دار موجود تھے تمام علماء اکرام اور سیرت کمیٹی کے ذمہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین خطابات کیے ہیں اور ساتھی موجودہ ملک کے حالات اور خاص کر گلبرگا شہر کے آلات اور فرقہ پرست طاقتوں کی سازشوں پر بھی غور کیا گیا ہے اور ایسے حالات میں تمام لوگوں نے ناصر حسن استاد کی ملی فکر اور خدمات کو سرہاتے ویون کی حوصلہ افضائی کی ہیں روڈ گلبرگا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اسلام کا کیلنگر آنے ہیں ہم ہیزی بھول کرو فالو کرتے ہیں تو تب ہندو بھائی پوچھتا ہے یا سیشن بھائی پوچھتا ہے یا سیگر بھائی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیلنگر جس بنی آپ پر ہے ہندویس کے لئے تو گیری اور کوئیسی ہیں گیری کیا ہے آپ کو دیکھت تک سوائش کس آرام اسلام کے موت کے پاس موت کے پاس کس آرام اسلام سے پہلے ہمارے کچھ دیکھتا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم ان کا عنام گانا نہیں کیونکہ ماننا ہمارے یہ ہے کہ اس دنیا کو بنا دے سے پہلے جب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو ملکیاں پانی کے درنیاں نکھا گیا تب ہمارے نہیں کیونکہ صلو اللہ علیہ وسلم جب اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے یہ محکم ناورا سے مدینہ پانی ہجرس کی رہی جنہوں نے کس نے اس لئے کی نبی کریم مدینہ پانی مدینہ پانی مدینہ پانی مدینہ پانی کیا مدینہ پانی مدینہ پانی آپ کے محبت پیسی ہو جائے دکومت کس طرح سے پہلے چاہے یہ طوال چیز ہمارے احسان دے ہیں ہمارے کیش میں یہ طوال چیز ہیں آج ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا بات ہے کیا بات ہے کہ ہم ہر شوکر میں صحیح و رسول آخر ہیں کیا بات ہے کہ ہم ہمیں ہمینے ده باریکار پاکد دے ہم جانے اور اک Labbadابالοι کہ ہم Barbados جانے اور ایک سارے پاکد دیں ہمار سار ہے صبحان virhee اللہ ورicianرز اللہ ورہا کے ساتھ ہمارت plugsہ عزیز اللہ ورہا کے پاس وہ اس کے ساتھ سے ہوگے کے ساتھ تھے دنیا پر انہوں نے حکومت کی تو جنہیں دنیا پر ایسے ایسے ممالک پر سکر پاور پر انہوں نے حکومت کی جہاں پر ان کے زبان کی کو بھی ماند حضورت باقرؑ صلاح و صلاح کوئی انسانیت کے لئے کوئی کائنات کے لئے زرے زرے کے لئے پر انہوں نے حضورت باقرؑ کے لئے پر انہوں نے حضورت باقرؑ کے لئے رہنہ ساتھ کے لئے اس تعالی پر کہ خود حضورت برماتے ہیں انا منور اللہ وکل نشای منوری میں اللہ کے نون سے حضورت پایا ہوا اور کائنات کا ہر کارنا میرے حضورت سے حضورت پایا ہوا ہے میرے نور کی خیرات اور بھیک ملی تو یہ کائنات کو حضورت بلا مغربہ اللہ علیہ وسلم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے طور پر اس سے بڑھ کر جا اور تلین ہو سکتی ہے کہ کائنات کا قیام کائنات کی پکا کائنات کے اندر جو بھی رنگیریہ کائنات کے اندر جو بھی غومیاں کائنات کے اندر جو بھی کماناں کائنات کے اندر جو بھی رواناں آئیاں یہ آرشان کے لحبے یہ زمین و آسمان کے اُسھانتے اور یہ دریا اس کی موانیاں یہ گھیتیاں اس کی سبزہ داریاں آپ جہاں جہاں تج بدر کروائے ہیں یہ سب رہے مکہی from کالآربی کا سمتہ پڑھائے گا خودر پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجود سے یہ ساری چیتیں یہاں کے اوجود ہیں اب اچھانے کی رامی پر ساری کائنات آپ کو جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے جو صحابہ اے رام مکہ سے ہجھل کر کے مدینہ پہنچے چھے صحابہ اکلام نے ان کے پاس رہو دو بڑھنیاں ہیں تو ایک مرکے سے آئے ہوئے مومین بھائیوں کو دیا اپنے مال نے اچھا ہی چاہ کیا آدھا مرکے سے آئے ہوئے مومین بھائیوں کو دیا جس کے لیتا ہمیں دو حکوم کی دو عورت ایک کو پناہ دے دیا مومین کو دے کیا مال اکسام کیا بھائی کو آدم عجیب آرے اپنے بھی خفان اس سے اور غیر بھی نہ پوچھ میں زہر حکامت کو کبھی کہہ نہیں سکا ہمجھ آئے ہاری سوچیں اور میں نے متسر سے مکش دوں گا اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکیر کا بھائم کیونکہ حضرت کی مائیت میں کس کے اندر کون کا احساس آئے ہیں کون کا دو دھراؤ گھرانا بھی کھن ہم دھراؤ گھرانا لوگوں نے سمجھا لیے کہ یہ دور میں سلید منکاروں کی چلتی ہے منافعوں کی چلتی ہے چابوچوں کی چلتی ہے جھیل کے والوں کی چلتی ہے اب جو چیر کی خریم لوگ جاتے ہے جو خریم لوگ جاتے ہی چھے جائے تو ہار بانت کو لے وہ لوگوں کو پاندہ کر لکھے وہ تو کیوں کر لکھے ساگو یہ کہتا ہے کیوں یہ تو کبھوں لہر شکو ہے سکھایا ہم وہ خریم لوگ رہے co ہر کو پاندے کو بتائے گا غریم کاندیا کو کہا مئی نہیں کیا وہ آم پر آئی کر سدھی نا وعجی سکتی ہے اور رامیہ وہ لوگ ہیں جو زیمان لے آئے اچھے امسن بیہائی سے بچا جائے گوائی سے بچا جائے مناسخہ سے بچا جائے جاپوسی سے بچا جائے ہاں بے اچھا کسی کی تاریخ پناتی جائے حضرت سے مجھے جناب ناصر رضای مستار یاپیا بھائی بھی سنے کے خاتل آیا بولنے کے لئے تو بہت کچھ ہے جب بولنے کے لئے تو بہت کچھ جائے سیرت النبی سے بہت ساری رہنمائی حاصل کیا سکتی لیکن اصل رہنمائی کیا ہے اصل رہنمائی یہ ہے کہ باطل کا مقابلہ کس طرح کیا جائے باطل طاقتوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے یہ سیرت النبی سے حاصل کرنے کی اصل رہنمائی ہے اور افضار محمد نے کہی کہ یہود و نسانہ ہمیشہ اسلام کے دشمن پڑے ہیں اور آج ہندوستان میں ہندوپوہ طاقتیں بھی اسلام کی دشمن پڑی ہوئی ہیں گلبرگرامین مسلمانوں کا جو روان کا دباہ تھا وہ آج کس طرح کمزر ہوا ہے آپ کو ریکروڑ پر نظر آیا ہے بہت سانے لوگوں نے مجھ سے تشویش کے ساتھ پوچھا کہ یہ مسلم علاقے میں پی جن پی کے چھنڈے قسم آیا جائے آپ کے گھروں کے اندر تک کس طرح داخل ہو یہ ہماری قیادت کی کمزوری ہماری اتحان کی کمزوری کا سب سے بہت مجھ سے تشویش تھے جو سیادت ویپرگاوں نے اپاری گئی تھی اس سے پہلے ویپرگا کے مسلمان کن حالات سے بزرے آپ لوگ ہمارے جو بزرک حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں آج بھی ویسے ہی حالات ہمارے سامنے ہیں جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو سیرت سے جوڑنا کو اتصار ہوگی اس کی مقصد پہ در یہ کمیٹی خائم کی گئی ہے اور اس کمیٹی کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس میں جو مرکزی زیرت کمیٹی خائم کی گئی تھی کوئی برگا میں مسئلہ کی انتشار بہت ضرور کر رہا ہے مسئلہ کے اتنے شکید انتشار ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مرکزوں میں لہنے معاملے کے لیے تھی جانتے ہیں ان کی پوری طاقت کنسل ہوگئی ہے وہ سکت سیرت کمیٹی خائم کی گئی تھی مسلمان میں جہاں کلبے کی بنیان پرخان کیا گیا ہم سب کا ایمان ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے دے کر حضرت سیدنا عیسا تک اور پھر آف سکتہ اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کر قیامت کے سور دھوکے جانے سے پہلے تک جتنی انسان آئے اب جو موجود ہیں قیامت تک جو آئے گئے اللہ نے کسی کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہتر بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں بدل گئی اتنا حسین اتنے جمیل ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام لیکن حضرت اُم وَالْمُمِنِينَ عائشہ صدقہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے خسل کو دیکھ کر اپنی اُملیاں کٹ لیں لیکن اگر وہ عورتیں میرے سرداز میرے محبوب صل اللہ علیہ وسلم کے خسل اور جمال کو دیکھتے اُملیاں کیا بلکے دردنیں کٹ لیں دیکھ یہ حضرت عائشہ کی حدیث اس پر کچھ لوگ کہنے والوں نے کہا کیا کہا کہ مصر کی عورتیں حضرت مصر کے خسل اور جمال کو دیکھ کر اُملیاں کٹ لیں کا واقعہ تو سامنے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ حضور کے خسل اور جمال کو دیکھ کر گوہوں نے کلہ کٹا ہو جیسا کہ اللہ تعالی عنہ ایک عشتاب اس پر کیا ہے لیکن اس کا مہترین جواب بھی دیا ہے ایک عشتاب وہی کر سکتا ہے جو حضور کی سیرت سورت آپ کے جمال آپ کے حسن کو نہیں جانتا وہی کے شخص سے اعتراض کر سکتا ہے ورنہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال سے قحبت جو حسن جمال کا جو حصہ ہے تو بدرجے اتم بدرجے کمال جو آپ کی داکھیں کلابی میں پہنچ ہوئے تھے یہ انسان خطک انسان نہیں جننات صرف جننات نہیں بلکہ جانوروں دے گی اپنے جانوریں بچھا بک کریں ہم سب محنیز کو جانتے ہیں حجت البدا کی موقع پر جب آپ صل اللہ علیہ وسلم اونٹ کو زبا فرما رہے تھے پھر اس جنگ اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیا نہر کیا اس کے بعد انکر علی کے حوالے کیا تو جب سب اونٹوں کو ایک پیر بان کر جب کھڑا کر دیا گیا تھا جب آپ صل اللہ علیہ وسلم نہر کرنا شروع فرمائیں تو حدیث پاک میں ہر اونٹ ہی چاہتا تھا کہ پہلے میں میں پیش ہو جاؤں میں پہلے سب سے پہلے بھولوں کے نسل مبارک سے زبا کیا جاؤں